بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ارز کرنے جا رہا ہوں عبد منعب بن عبد المطلب بن حاشم کے بیٹے ابو طالب کے نام سے مشہور امام علیہ السلام کے والد پیغمبر اسلام کے چچا اور مکہ میں قبیلہ بنی حاشم کے سردار تھے کچھ عرصہ کے لئے آپ سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے کے اہدے پر فائز رہے اور اپنے والد عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور آن حضرت کی جانب سے نبوت کے اعلان کے بعد ان کی مکمل حمایت کی آپ کا اسلام لانا یا نالانا شیعہ اور بعض اہل سنت کے درمیان اختلافی مسائل میں سے ہے آپ کے ایمان لانے پر بہت سارے تاریخی حدیثی قرائن اور شواہد موجود ہیں آپ کی طرح بعض اشعار اور قصائد کی نسبت دی گئے جن کا مجموعہ دیوان ابو طالب کہا جاتا ہے آپ نے بیست کے دسویں سال چھبیس رجب میں وفات پائی اور قبرستان میں حجون میں سپورد خاک کہے گئے نسب اور ولادت آپ کا نسب عبد المناب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قصہ بن کلاب ہے آپ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے ابن انبا اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں جس میں آپ کو عمران کے نام سے یاد کیا گیا ہے حضرت محمد کی ولادت سے پینتیس سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد عبد المطلب جو پیغمبر اکرم کے جد امجد بھی ہیں تمام معرخین انہیں عرب قبائل کا سردار اور عدیان ابراہیم کے مبلغ عاظم کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمر بن عائد مخضومی ہیں ابو طالب اور پیغمبر اکرم کے والد عبداللہ سگے بھائی تھے زوجہ اور اولاد حضرت ابو طالب کو اللہ نے ان کی زوجہ فاطمہ بنت عصد کے بطن سے چار بیٹے طالب عقیل جعفر اور حضرت ری علیہ السلام عطا کیے بعض مخض میں امہانی فاختہ اور جمعانہ کو آپ کی بیٹی قرار دی گئی ہیں بعض دیگر مخض میں آپ کی ایک اور بیٹی ریتہ اسی طرح تلیق کے نام سے ایک اور بیٹی نیز اللہ کے نام سے ایک اور ووجہ کا بھی نام لیا جاتا ہے سماجی منزلت پیش اور مناسب ابو طالب علیہ السلام مکہ میں حجاج کی رفادت یعنی میزبانی اور سقایت آبرسانی پانی پہچانے والے کے مناسب پر فائز تھے وہ تجارت سے بھی منسلک تھے اور اتریات اور گندم کی خرید و فروخت کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایک حدیث نیز مورخین کے اقوال کے مطابق حضرت ابو طالب تحداست ہونے کے باوجود قریش کے عزیز اور بذرگ تھے اور حیبت و وقار و حکمت کے مالک تھے ابو طالب کی فیاضی اور جود و سخا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن وہ لوگوں کو کھانے پر بلاتے قریش میں سے کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا ابو طالب نے سب سے پہلے اثر جاہلیت میں حلف اور قسم کو مقتول کے وارثوں کی شہادت میں لازمی قرار دیا اور اسلام نے اس کی تعاید اور تصدیق کر دی حل بھی کہتے ہیں ابو طالب نے اپنے والد والد امجد حضرت عبد المطلب بن حاشم کی مانے شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا رسول اکرم کی کفالت اور سرپرستی ابو طالب نے امن والد کی ہدایت پر اپنے آٹھ سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا وفات اور عام الحوزن قبرستان ابو طالب محل دفن ابو طالب ابو طالب کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں شیخ توسی نے چھبیس رجب تصمیم بے عصد کو روز وفات سمجھتے ہیں یعقوبی والے نے کہا ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت ختیجہ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو طالب کی وفات کو بھی حضرت ختیجہ کے وفات کے تیسرے دن قرار دیتے ہیں وفات کے وقت آپ کی عمر چھاسی سال یا نوے سال بتاتے ہیں بعض مورخین یقمز الاقد اور بعض پندرہ شوال کو آپ کا یوم وفات قرار دیتے ہیں مختلف تاریخیں ہیں مختلف مورخین نے ان کو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آپ کی وفات کے دن پیغمبر اکرم نے سخت گریہ فرمایا اور حضرت علی کو غسلو کفرن دینے کا حکم دیا آپ نے ان کے لئے طلب رحمت کی دعا کی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے دفن کی جگہ پہنچے تو فرمایا اس طرح آپ کی مغفرت اور شفاعت کے لئے دعا کروں گا جنہوں انس حیران رہ جائیں آپ کے جسد خاکی کو مکہ میں آپ کے والد گرامی عبد المطلب کے ساتھ قبرستان حجون میں سپورد خاک کیا گیا یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ حال ہو گیا جب قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کافروں کے لئے تو مغفرت کی دعا مت کرو اگر نعوذ باللہ امیر کائنات کے والد اسلام پر نہیں تھے تو پیغمبر کیوں مغفرت کی دعا کرتے ہیں پیغمبر انہیں مومن سمجھتے تھے اور مومن تھے وہ حقیقی معنی میں اور پیغمبر اسلام پر ایمان رکھتے تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس لئے پیغمبر نے جس طرح ابو طالب نے ان کی پرورش کی اسی طرح پیغمبر نے ان کے لئے دعا خیر کی پیغمبر اکرم نے حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات کے سال کو عام الحوزن عام کہتے ہیں سال حوزن غم غم کا سال قرار دیا زیارت حضرت ابو طالب علیہ السلام جس کا ترجمہ اس انداز میں ہے بہت ساری دعاوں کی کتب میں اور زیارات کی کتب میں یہ درج ہے اے بدحا یعنی مکہ کے سردار اور اس کے سردار کے بیٹے آپ پر سلام اے کعبہ بننے کے بعد اس کے وارش آپ پر سلام ہو اے رسول کی نصرت و کفالت کرنے والے آپ پر سلام اے محمد مصطفیٰ کے چچا اور علی مرتضی کے والد آپ پر سلام ہو سلام ہو آپ پر اے بیضت اللہ شہر مکہ کے سب سے بڑے آدمی سلام ہو آپ پر اے دین حنیف کا دفاع کرنے والے اور سید المرسلین کی نصرت میں اپنے نفس کی قربانی دینے والے سلام ہو آپ پر اور آپ کے فرزند امیر المومنین پر اور آپ سب پر خدا کی رحمت و برکتے ہوں ابن اب الحدید جو سنی ایک ہے اور نحج البلاغہ کی شرع لکھنے والا ہے کا ہم آواز ہو کر کہے گا کہتے ہیں کہ ان کا ایک شیر تھا جو کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب اور ان کے فرزند نہ ہوتے تو فرمایا تو ہرگز مکتب اسلام باقی نہ رہتا اور اپنا قدموں پر کھڑا نہ ہوتا ابو طالب تو مکہ میں پیغمبر کی مدد کے لئے آگے بڑے اور علی یسرب یعنی مدینہ میں حمایت اسلام کی رحمے گرداب موت میں دو